جیئے بھٹو ساتھیوں میں آج دوسری دفعہ شگر پہنچا ہوں پہلے ہم آپ کے جو حقوق کا جدو جہت ہے جو جمہوری حقوق کا جدو جہت ہے جس کے لیے آپ کا صبائی تنظیم آپ کے مقامی تنظیم دن راک محنت کر رہے تھے اس کے لیے میں یہاں آیا تھا اور آج اس کو آگے لینے کے لیے اس الیکشن مہم میں آپ کے حقوق کے بارے میں آپ کی جدو جہت کے بارے میں پاکستان پورا پاکستان کو بتانے کے لیے یہاں اپنا شگر کے دوستوں کے درمیان میں ہوں میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں اتنا شکر گزار ہوں میں آپ کو کیا بتا سکتا کہ اتنا تاریخی استقبال آپ نے یہاں شگر کے خوبصورت پہاروں کے درمیان ہمارے لیے کیا ہے میں یہ کبھی کبھی نہیں بول سکتا یہ ہمارا حاجی محمد حسین کا شگر ہے حاجی محمد حسین وہ جیالہ تھا جس نے شہید بھٹو کو خود خوشی کا دھمکی دی بھائی آپ بھی خیال رکھیں وہ درمکتوں سے نہ گریں ہاں تو ہمارا حاجی محمد حسین صاحب جس نے شہید ذل فکر بھٹو کو خود خوشی کا دھمکی دی کہ آپ شگر نہیں پہنچے تو میں خود خوشی کروں گا اور اس جیالہ کے کہنے پہ شہید ذل فکر علی بھٹو بھی یہاں شگر تشریف لیا اور آج آپ کا محبت آپ کا جوشت آپ کا جذبہ آپ کا استقبال ان سارے قوتوں کے لیے پیغام ہے ان سارے قوتوں کے لیے پیغام ہے جنہوں نے سوچا تھا کہ شہید ذل فکر علی بھٹو کو شہید کر کے پاکستان پیپلز پارٹی اور کرکت بلدستان کے عوام کے تعلق میں کوئی دوری پیدا کر سکتے وہ ان سارے قوتوں کے لیے پیغام ہے سارے قوتوں کے لیے پیغام ہے جنہوں نے سوچا کہ اگر شہید موہ درما بے نظیر بھٹو کو شہید کیا جاتا تو کوئی نہیں ہوگا میرے میرے شگر کے عوام کا آواز پورے پاکستان میں اور پوری دنیاوں میں پہنچانے کے لیے اے ظالموں دیکھو شگر کے عوام آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھرے ہیں آپ نے ہم سے ہمارا نانا تو چینہ ہے مگر شگر کے بزرگوں آج تک میرے ساتھ کھرے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھرے ہیں ظالموں آپ نے شہید موہ درما بے نظیر بھٹو کو تو شہید کیا مگر آج تک شگر کے ہر عورت پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھرے ہیں بلاور بھٹو زرداری کے ساتھ وفادار ہیں یہ کم نظر لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم کر کے یہ سچ کا راستہ روک سکتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ قتل کر کے آواز ختم کر سکتے ہیں مگر نہ ہم نے ماضی میں ان کو کامیاب ہونے دیا اور نہ آج ہم ان کو کامیاب ہونے دیں گے ساتھیوں جو سفر شہید بے نظیر بھٹو نے یہاں کی بیٹیوں کے لیے دیکھا تھا اب مجھ پر فرض ہے کہ میں وہ خواب پورا کروں میں آپ کو وہ حق دلوائے وہ چھوموری حق دلوائے جو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر صبح کو دلوائے اور یہ میرا آج کی محنت نہیں ہے میں نے کسی امپائر سے ملکی اپنا مینس پیسٹو نہیں بنایا یہ میرا منشور دو ہزارہ دو ہزار اٹھارہ کا منشور ہے جس میں میرا وعدہ ہے گل کے پردستان کے عوام کے ساتھ کہ میں ان کے نمائندے نیشنل اسیمبلی اور سینٹ میں بٹواؤں گا جس میں میرا وعدہ ہے کہ ہم ان کو صوبہ بنا کے دہیں گے اور جس میں میرا وعدہ ہے کہ ہم ان کا شیئر میں ان کا فائنانچل شیئر میں انشاءاللہ تعالیٰ اضافہ بھی کر کے دکھائیں گے میں کوئی کت پتلی نہیں ہوں کسی کے اشارے میں چلنے والا نہیں ہوں میں آپ کے ووٹوں سے طاقت لیتا ہوں آپ کے ساتھ سے طاقت لیتا ہوں اور پوری دنیا کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا دو ہزار اٹھارہ کا منشور ہے یہ پورا گلگت پلدستان کا مطالبہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے نہ صرف یہاں شگر میں پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوانا ہے تیر کو جتوانا ہے مگر گلگت پلدستان کے ہر علاقہ سے ہر سیٹ سے ہر کانسٹنٹیوئنسی سے تیر کو جتوانا ہے شہید ذنبکار علی بھٹو کو جتوانا ہے شہید محترمہ پہ رزید بھٹو کو جتوانا ہے اور آپ کا خواب پورا کرنا ہے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی جب آپ کے بوٹو سے اس ملک کے وزیر عظم بنیں گے جب آپ کے بوٹو سے اس ملک کی فیصلے لیے جائیں گے تو پھر آپ کا قسمت بھی بندل دے گا اگر ہم یہ حقوق جو آپ کے حقوق کہ آپ نے نہیں دلواتے ہیں تو اب یہ تیسری نسل کی جتو جہد ہے اور ہم پوچھتے ہی رہیں گے کہ گلگت پلدستان کے عوام بے رزگار کیوں کیوں ہیں گلگت پلدستان کے عوام غربت اور بے رزگاری کا مقابلہ کیوں کر رہے ہیں بھوک کا مقابلہ کیوں کر رہے ہیں ہم پوچھتے ہی رہیں گے کہ یہاں گلگت پلدستان میں ہم وہ تعلیمی ادارے کیوں قائم نہیں کر سکتے وہ سہر کے ادارے کیوں نہیں قائم کر سکتے جو یہاں کے عوام کا حق ہے جب تک آپ کو آپ کا حق نہیں ملے گا آپ پاکستان میں پورے ملک کے بھوک آپ کو نہیں دلوا سکے گا اور یہ کام ماضی میں پیپلز پارٹی نے بھی کیا اور آج بھی پیپلز پارٹی بھی کہہ سکتی شہید ذو فکار علی بھوٹو نے ایف سی آر کا خاتمہ کیا راجنگی کے نظام کا خاتمہ کیا اور آپ سنا ہے کہ عمران یہاں اکنی شگر میں وہ راجنگی نظام عافظ قائم کرنا چاہتے ہیں آپ تو یہ نہیں ہونے دیں گے آپ بھوٹو شہید کے جیالے ہو شہید موطرمہ بین عزیر بھوٹو کے صفائی ہو بلاول بھوٹو کے ساتھی ہو آپ کسی راجہ کو جیتے نہیں دیں گے آپ جیالہ کے ساتھ کل بھی بھی ایک ہے آپ بھی دیں گے اور آئندہ بھی ہم دیتے رہیں گے تیر پہ ڈھپا تیر پہ ڈھپا آپ نے آپ نے میرا آپ نے میرا عمران ندیم کو منتخب کروانا ہے تاکہ ہم ساتھ مل کے ہم ساتھ مل کے آپ کے مسائل کا حل نکار سکیں میں جانتا ہوں اگر میرے ساتھ عمران ندیم جیسے نمائندے ہیں جیسے ساتھی ہیں جو اپنا عوام کا خیال رکھتے ہیں اپنے عوام کے مشکل وقت میں ان کے ساتھ دیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ ہم مل کے یہاں کے عوام کے مسائل بھی حل کر سکیں گے ماضی میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی روزگار دیا ہے خاص طور گلکت بلدستان میں پاکی ملک میں نہیں بگر خاص طور گلکت بلدستان میں اگر روزگار ملا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا ہے چاہو وہ شہید ذرفکار علی بھٹو کا دور ہو شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو کے دور ہو اور ہمارا پشلے حکومت میں بہت سے غلطییں ہوئے ہوں گے مگر اس بات سے کوئی اکار نہیں کر سکتا کہ 25,000 جابز گلکت بلدستان کے عوام کے لیے آپ کا پیپلز پارٹی نے آپ کا پیپلز پارٹی کے وزیر اعلانے دنبایا اور آج بھی ہمیں وہی شہید ذرفکار علی بھٹو کے عزم کے ساتھ محنت کرنا پرے گا اگر ہم نے یہاں کے نوجوانوں کو روزگار دلوانا ہے شہید ذرفکار علی بھٹو نے تو پورا ملک میں روزگار دلوایا تھا نہ صرف حکومت کی طرف سے روزگار دیا مگر ایسی ادارے کائن کیے تھے جس سے روزگار کے مواقع پیدے ہوئے چاہو وہ ہمارا کراچی کا سیل مل ہو یا ہمارا ہیوی انڈسٹریل کامپلیکس ہو جگہ جگہ شہید ذرفکار علی بھٹو نے ادارے کائن کر مکانی لوگوں کو روزگار دلوایا اور پاکستان نے روزگار دلوایا محنون موم بھی روزگار دلوایا شہید ذرفکار علی بھٹو نے ہر پاکستانی کو مفت پاسپورٹ بھی دیا پہ دوسرے ممالک سے بات چیت کی ان کے ساتھ ارینجمنٹ کیا تاکہ وہ پاکستان کے نوجوان کو بھی روزگار دلوا سکے اور آج تک وہ لوگ میڈلیسٹ ہو دوسرے ممالک ہو نوروے ہو آج تک وہ لوگ وہاں اپنا روزی روٹی کمہ رہے ہیں اور یہاں بھی پاکستان میں بھی اپنے گھر چلا رہی ہیں یہ ہے شہید ذرفکار علی بھٹو کا نظریہ عوام کو روزگار دینا باقی جو بھی جماعتیں ہیں آج خاص طور پر جو موجودہ حکومت نے ہر طبقہ کو رلیف نہیں تکلیف پہنچایا ہے اب دیکھیں کس تعدار نے سرکاری ملازم آج کی اسلامباد میں احتجاج کر رہی ہیں ینگ ڈاکٹرز احتجاج کر رہی ہیں حکومت کے اپنے اپلوئیز احتجاج کر رہی ہیں لیڈی ہیلتھ ورکرز لیڈی ہیلتھ ورکرز تو روزگار دینے کا منصوبہ تھا پوری ملک میں شریف موطرمہ بین ازی پھٹو نے لیڈی ہیلتھ ورکرز بچا دی جسے ہر سرک پہ کسی خاتون کو نوکری بھی ملی وہ اپنی گھر کو چلا بھی رہی ہے وہاں کی عوام کا سہر کا بھی خیال رکھیں گے آج وہ عورتیں وہ لیڈی ہیلتھ ورکرز اسلامباد میں بیٹھ کے خود دھرنا دے رہے ہیں کہ ہمیں پیسہ نہیں دیا جا رہا ہے ہمیں نوکیوں سے نکالا جا رہا ہے ہمیں گل گل بدستان کے عوام کو اس عمران کی ناکامی سے اس سیلیکٹڈ سے برچانہ ہے میں جانتا ہوں کہ یہاں کے نوجوان بے روزگار ہیں ہم ان کو مزید بے روزگاری میں نہیں دکھے ہو سکتے ہیں میں جانتا ہوں کہ یہاں کے عوام ہم مسلسل غربت کا مقابلہ کرتے آ رہے ہیں ہم گل گل بدستان میں غربت کا اصلافہ نہیں افورٹ کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم نے عمران کو روپنا ہے پی ٹی آئی کا روپنا ہے سیلیکٹڈ کو روپنا ہے تاکہ وہ حال جو انہوں نے پختونخواہ کے ساتھ کیا وہ حال جو انہوں نے اس ملک کا سب سے براسوبہ پنجاب کے ساتھ کیا ہے بزدار کے صورت میں کیا ہے وہ جو انہوں نے اسلامباد کے ساتھ کیا ہے وہ ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے کہ یہاں کے نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ اس طریقے سے کھیلیں اس طریقے سے انتباہ کریں اس کا ایک ہی حال ہے عوامی حکومت کو ووٹ دو پیپلز پارٹی کو ووٹ دو جیالے کو منتخب کرو اگر جیالہ منتخب ہوتا ہے تو عوام کا کام بھی کرتا ہے روزگار بھی دلواتا ہے اور جب یہ تبیلی والے آتے ہیں تو تباہی تباہی ہے آج کل کیا وعدہ لے کر آتا ہے آج کل وہ ایک لولی پاپ کے ساتھ پی ٹی آئی نے اپنا الیکشن مہم کا آغاز کیا تھا جو آپ کا وعدہ تھا دوہزار اٹھارہ کا ان کو تو دوہزار بیس میں خیال آیا لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ جب پی ٹی آئی کوئی وعدہ دیتا ہے اور بھری صوبہ کا یا کوئی بھی وعدہ یہ سارے کے سارے جھوٹ نکل جاتے ہیں یہ گرگت بلتستان کے لیے ویسے ہی لولی پاپ ہے جیسے امران نے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے جنوبی پنجاب کو لولی پاپ صوبہ کا لولی پاپ دکھایا تھا دوہزار اٹھارہ سے پہلے جنوبی پنجاب کو بھی کہا گیا یاد ہے آپ کو جنوبی پنجاب کو کہا گیا کہ سو دن کی اندر یندر میں صوبہ مناؤں گا آپ پنجان سے پوچھیں آپ بھاولپ کے عوام سے پوچھیں ان کا صوبہ کا کیا ہوا ان کو نہ صوبہ ملا نہ روزگار ملا نہ تبدیلی ملا نہ ترقی ملا صرف فبران کی تبھائی اس تبھائی سے میں نے آپ کو بچانا ہے آپ میرے ساتھی ہو آپ شہید ذکرکار علی بھٹو کے ساتھ تھے آپ شہید موترمہ بہنزیر بھٹو کے ساتھ تھے اگر آپ پہ ظلم ہوتا ہے تو میرے لیے یہ بہت تکلیف دے ہوگا اس لیے میں نے اس لیے میں نے پی ڈی ایل کی تحریک تو چل رہا ہے جمہوریتی تحالی کے تحریک چل رہا ہے اور جہاں وہاں بہت محنت کر رہے ہیں میں ایک دن میں اپنے گلگت بلتستان کے عوام کو اس موقع پر اس تاریخی موقع پر جہاں ان کے مستقبل کے فیصلے تے ہو رہے ہیں میں آپ کو ایک دن بھی اکیلہ نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ تعالی میں یہاں نویمبر ففٹین تک آپ کے درمیان رہوں گا کسی یہ ہے ہم کسی نہ ہم وفاقی حکومت کو نہ ہمارا سیلیکٹڈ حکومت کو نہ ہم خلائی مقلوق کو کوئی اجازت دیں گے کہ آپ کا ووٹ پر ڈاکہ ڈالے آپ کا ووٹ کا چوری کرے ہم آپ کا ووٹ کا حفاظت کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوائیں گے حکومت بنا کے آپ کے ساتھ جشن منا کے واپس پاکستان پہنچ گے پاکستان پہنچ گے پاکستان پہنچ کے آپ کا آپ کا مسائل نیشنل اسیملی میں اٹھا کے سینٹ میں اٹھا کے انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کے لیے حل کریں گے ساتھیوں پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی تاریخ ہے ہم جو خدمت کرتے ہیں وہ ہم غریبوں کے لیے کرتے ہیں مظلوم عوام کے لیے کرتے ہیں شہید الفکار علی بھٹو نے جو کام کیا وہ آج بھی آپ کے سامنے ہیں آج بھی جو گندل پہ سبسدی شہید الفکار علی بھٹو نے دیا تھا آج تک یہاں کے عوام اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں شہید الفکار علی بھٹو نے پیٹر پہ تیل پہ دیا آج تک یہاں کے عوام اس کا فائدہ اٹھا رہی ہیں شہید الفکار علی بھٹو کے دور میں ہم نے مزدوروں کے لیے کسانوں کے لیے غریب عوام کے لیے کام کیا تھا اور ماضی کی حکومت میں آپ نے اسی نظیر کو آگے لے کے چلے تھے آپ نے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے انقلابی پروگرام شروع کیا تھا جسے آج تک گلگٹ بلدستان سے لے کے گوادر تک اس ملک کے غریب ترین آٹو کو مدد بل رہی ہے پاکستان میں نے پورا صوبہ سندھ میں مفت علاج کے ہاسپٹلز کا جال رہا دیا ہے ہم نے جو نائی سی وی ڈی ہے جو دل کا علاج کا ہاسپٹل ہے وہ مفت قرار دے دیا تاکہ اگر آپ کا دل کا کوئی تکلیف ہو ہارٹ اٹیک ہو اتنا مہنگا ترین سرجری ہوتا ہے چاہ وہ کراچی ہو چاہ وہ سکھر ہو چاہ وہ لارکانو ہو چاہ وہ ٹنڈو محمد خان ہو چاہ وہ سانگر ہو آپ کو مفت علاج ہوتا ہے پاکستان بیپلز پارٹی یہ کام کر سکتی ہے کہ خیرپور کی تحصیل گمبٹ میں آپ کو فری لیبر اور کدنی ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں جہاں نہ صرف سندھ کے عوام مگر بلوچستان کے عوام پنجاب کے عوام افغانستان کے عوام تک آتے ہیں مفت علاج کروانی کے لیے کوئی وجہ نہیں ہے کہ اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہاں گلگت بلوچستان میں منتخب کرواتے ہوں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ جیسے میں نے سندھ میں مفت علاج کے ہسپٹلز کھڑے کی ہیں ویسے ہی میں چاہتا ہوں کہ میرے گلگت بلوچستان کے عوام کے لیے ویسے سٹینڈرز کے مفت علاج کے ہسپٹلز ہو تاکہ یہاں کے بزرگ کو یہاں کے عوام کو یہ فسلیٹی ملے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سب سے زیادہ توجہ دیا ہے تعلیم پر سب سے زیادہ جو تعلیمی اداریں ہیں جو یونیورسٹیز ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بنائی ہیں چاہ وہ ازاد کشنیر میں ہو چاہ وہ پختونخواہ میں ہو چاہ پنجاب میں ہو چاہ سندھ میں ہو سب سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا ہے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کے نوجوانوں کو ہم روزگار کے مواقع فرام کرے تو ساتھ ساتھ ہمیں تعلیم پہ زور دیرہ پڑے گا اور ایسے تعلیمی ادارے کھڑا کرنا پڑیں گے جہاں ہمارا حریب کا بچہ بھی تعلیم حاصل کر سکے جہاں ہمارا مزدور کا بچہ بھی تعلیم حاصل کر سکے اور یہ ممکن نہیں ہوگا اگر ان کو دور دور جانا پڑے گا اپنا تعلیم حاصل کرنے کے لئے پاکستان پیپلز پارٹی کو ہر ظلہ میں یا کوئی کیمپس یا کوئی یولیورسٹری بنانا پڑے گا تاکہ نوجوان وہاں اپنے گاؤں میں اپنا ڈسٹرک میں اپنا تعلیم حاصل کر سکے انشاءاللہ اس قدم سے یہاں سے ایک انقلاب آئے گا میں جانتا ہوں کہ گلکت بلتستان اور سندھ کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بڑے واضح ہیں بہت سے لوگ بہت سے عوام یہاں سے گلکت بلتستان سندھ آکے محنت کرتے ہیں لیکن ہمیں ان کو سندھ میں بہتر فسلیٹیشن دینا پڑے گا بہتر کوارڈنیشن ہونا پڑے گا آج میں پہلی بار سن رہا ہوں آپ کا کوئی شگر ہاؤس ہے کراچی میں شگر ہاؤس ہے اگر کراچی میں شگر ہاؤس ہے بلتستان کے عوام کے لئے تو ہمیں وہ شگر ہاؤس بنانا پڑے گا تاکہ جواب وہاں آنکہ ہمانا میمان بنیں تو آپ کی صحیح فسلیٹی تو ہو ہم ساتھ ساتھ یہ تعلیمی ادارے پہ انشاءاللہ تعالی آپ کا حکومت ہی بنے گا نومبر ففیت کے بعد تب ہم ادھر بھی تعلیمی ادارے خرا کریں گے لیکن تب تک ان نوجوانوں کے لئے جو عذاب کشمیر سے جو گرکت بلتستان سے کراچی آ کے تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کے رہائش کے لئے ہر جگہ میں کانچے میں تھا وہاں کے نوجوان کا یہی مطالبہ تھا سکردو میں کے نوجوان کا یہی مطالبہ ہے ہر شگر میں آ کے میرا عمران بھائی کہتا ہے کہ آپ کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ آپ کا وہاں ہاؤسٹل بننا پڑے گا میں نے ویرے اب اللہ شیف پین چل رہا ہے تو میں کوئی ایسا اعلان آپ نہیں کر سکتا ہوں مگر میں حصید رکھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہاں کے نوجوانوں کو مایوس نہیں کریں گے جیسے آپ کا شگر ہاؤس کو ہم نے صحیح کرنا ہے ویسے ہمیں انشور کرنا پڑے گا کہ جو نوجوان اتنے دور دراز علاقے سے آ کر کراچی آتے اپنے تعلیم حاصل کرنے کے لئے انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف کر کے پردستان کے لئے مگر ازاد کشمیر کے نوجوانوں کی لئے بھی ہم ہسٹل ضرور قائم کریں گے تاکہ وہاں رہ کے وہ اپنا تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں ساتھیوں یہ ہے جو کام پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہیں پی ٹی آئی اور عمران خان تاریخی بے روزگاری تاریخی گربہ تاریخی مہنگائی ایک صحت کا ادارہ قائم نہیں کیا سات سال ملے ہیں ان کو پختون خواہ میں دو سال ہوئے ہیں پنجاب میں اور وفا کی حکومت بھی ان کے ساتھ ایک ہسپٹل قائم نہیں کہ سکتے ایک تعلیمی ادارہ قائم نہیں کہ سکتا پچاس لاکھ گھر کا وعدہ تو کیا تھا لیکن لاکھوں لوگوں سے چھت چھین لیے ہیں انکروچمنٹ کے نام پر وعدہ کیا تھا قرور نوکریوں کا پورے ملک کراچی سے لے کے اسلام بعد تک غریب عوام اعتجاج کر رہے ہیں ان کو روزگار نہیں مل رہا ہم جانتے ہیں کہ اگر عوام کو روزگار دینا ہے تو پیپلز پارٹی کی حکومت ضروری ہے ہم جانتے ہیں کہ میں انڈائزہ کیسا مقابلہ کیا جاتا ہے عوامی مقابلہ کیسا کیا جاتا ہے ہمارے دور میں مہنگائی بھی تھا ہمارے دور میں بھی یہ آئی ایم ایف اور پوری دنیا میں فائنانشل ریسیشن چل رہا تھا لیکن عوامی حکومت اور پتلی حکومت میں فرق ہے جہاں کتھ پتلی حکومت اپنے بیسلی کے بل میں اضافہ کرتا رہتا ہے جہاں کتھ پتلی حکومت بے روزگاری خربت میں اضافہ کرتا ہے کھانے پینے کے اشیاں میں اضافہ کیا ہے پاکستان بیپلز پارٹی کے عوامی حکومت میں سرکاری ملازم کے تنخواہ سو فیصد اضافہ کیا ایک سو پچاس فیصد اضافہ کیا ہمارا سپائیوں کے لیے ہمارا فوج کی نوجوان کے لیے 175% اضافہ کیا تو ہم مہنگائی کا بھی مقابلہ کر رہے تھے مگر ہم نے اپنے عوام کو لا وارس نہیں چھوڑا چاہے بزرگ پینشنر ہو سرکاری ملازم ہو ہمارا فوجی ہو وہ اپنا کام بھی کر رہے ہیں حکومت ان کو مدد کر رہے ہیں مہنگائی کا مقابلہ کر رہے ہیں یہ ہوتا ہے عوامی حل مہنگائی کا ہم نے ساتھ ساتھ بین ازیر انکم سپورٹ سپورٹ پروگرام دیا ہے یہ بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کرنے کے کوشش کر رہے ہیں میرا آہم سے اپیل ہے گلگت بلتستان پاکستان پیپلز پارٹی کے دل کے نزدیک ہے گلگت بلتستان کے عوام کی یہ ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ہم نے دو سالوں میں دکھا ہے کہ کس طریقے سے یہ سیلیکٹیڈ حکومت نے ہر طبقہ ہر جگہ تباہی مچایا ہے بہتا آپ سے اپیل ہے آپ نے ساتھ مل کے محنت کرنا ہے سب مل کے محنت کرنا ہے ہر جگہ اپنا امیدوار کے ساتھ دینا ہے تیر کو منتخب کروانا ہے تاکہ ہم ساتھ مل کے گلگت بلتستان کے عوام کو اس تباہی سے بچا سکے انشاءاللہ تعالیٰ اگر شکر کے عوام میرے ساتھ ہیں اگر گلگت بلتستان کے عوام میرے ساتھ ہیں تو اس دنیا کی کوئی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکتا جیے بھٹو جیے بھٹو بھٹو جیے بھٹو شکریہ